بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بائی اللہ پاک فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوست احباب کو سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سناؤں گا آپ دوست احباب اس مختصر سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے سنتے رہیے گا اور اس حدیث مبارکہ کو سن کر خود بھی عمل کیجئے گا اور اس حدیث مبارکہ کو آگے اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں تو حدیث مبارکہ سنتے ہیں یہ حدیث مبارکہ کتاب الترغیب والترہیب جلد نمبر ایک میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے چار حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے اس کو شب جمعہ بولتے ہیں جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یہ شب جمعہ ہے تو فرمایا جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے اگر آپ شب جمعہ کو یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی جو درمیانی رات ہے اس رات میں اگر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی تو آپ دوست حباب اس حدیث مبارکہ پر ضرور عمل کیجئے گا بلکہ آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں جب بھی شب جمعہ آئے جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی شب آئے تو آپ اس رات میں ضرور سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں باقاعدگی کے ساتھ شب جمعہ کو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی یقیناً پسند آئی ہوگی کیونکہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا اور مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں اگلی ویڈیو تاکہ لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ